ہم سب سامین کو مجلہ و مصفہ فرما رہے کہ خدا کی حکم سے آغاز اور انجام ہوتا ہے خدا کی حکم سے آغاز اور انجام ہوتا ہے وہ جب کہتا ہے بھونک드�یس سارا کام ہوتا ہے اور یہ دنیا ہے یہاں بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوتا یہ دنیا ہے یہاں بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوتا جو توفانوں سے لڑتا ہے اسی کا نام ہوتا ہے تو آج اس بنڈال کے اندر اس جلسے کے اندر آپ کے اس اشتہار کے اندر جو آپ نے پڑھا ہے ملک کے نامور علماء کرام مثلاً مشال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں جناب حضرت مولانا و مفتی صحراب صاحب نائب ناظم امارت شریعہ خلواری شریف پٹنا بحار وہ بھی چند منٹوں میں تشریف لا رہے ہیں اسی طریقے سے ماہیر وید و قرآن حضرت مفتی امان اللہ صاحب جو مدھولنی بحار سے چل کے تشریف لا چکے ہیں آرام فرما رہے ہیں وہ بھی ہم اور آپ سے خطاب فرمائیں گے اسی طریقے سے مفتی جعوید صاحب مدھولنی بحارہ لیا وہ بھی تشریف فرما ہے اب سے چند منٹوں کے بعد وہ بھی اشتہار کے اوپر تشریف لائیں گے قبل اس کے کہ جب تک کھانے کا نظام چل رہا ہے ادھر ہوتلوں میں کافی زیادہ بھیڑ ہے آپ لوگ بروقت بھیڑنا لگائیں جن احباب کو دعوت نامہ ملی ہے وہ دعوت نامہ لے کے باری باری سے اور دھیرے دھیرے سے جا کے میں آ کر کے بیٹھیں اور ان علماء کرام کا کہ ابھی چند منٹوں کے بعد یہ فضا انتہائی کبھی تو وید اور قرآن کے آواز میں یہ فضا گوجھ اٹھیں گی کبھی نہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ فضا گوجھ اٹھیں گا تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ لوگ بھی تاؤن کی ضرورت ہے آپ لوگ بھی سفورٹ کی ضرورت ہے اور وہ آپ لوگ کا سفورٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت فراہم کریں آپ لوگ اپنا قیمتی وقت دیں اور یہ قیمتی وقت ابھی اگر ہم اور آپ چلے جائیں گے زیادہ لمبا پرغام نہیں چلے گا انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ گیارے سے سارے گیارے وجہ تک اس پرغام کو انڈ کر دیا جائے تاکہ اتمنان صاحب واپس جا کر کے آرام بھی کریں تو اتنے مختصر سے وقت میں اگر آپ چاہیں گے کہ اس مختصر سے وقت میں ہم اپنے آپ کے لیے زخیر آخرت کی بہت ساری چیزیں ہم اپنے لیے یہ مہیا کر لیں تو بہت آسان ہے اس طریقے کی مجلس اس طریقے کی محفل بار بار نہیں ملتا یہ میں قدہ سبھی کا ہے قدم قدم ہم چلے ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلیں نہ ہم سے دور تم چلو نہ تم سے دور ہم چلیں یہ دوستی کا وقت ہے مینہ کے سب قدم چلیں یہ ایک ایسی چیز ہے یہ ادارہ اور یہ مدارس اسلامیہ کہ اگر ہم اور آپ دوسرے سے شانہ بشانہ ہو کر کے چلنے کا ہونر سیکھ لیں گے ہمارے اندر یہ قابلیت اور یہ صلاحیت اگر آ جائے کہ ملجل کے برنگے شیر و شکر دونوں کے نکھرتے ہیں جوہر ملجل کے برنگے شیر و شکر دونوں کے نکھرتے ہیں جوہر دریاؤں کے سنگم سے بڑھ کر تحزیبوں کا سنگم ہوتا ہے اگر ہم سب محذب بن جائے ہم سب تحزیب یافتہ بن جائے تحزیب ہماری گھٹیوں کے اندر اتر کر کے آ جائے تو وہ محذب تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اگر آج بھی یہ قوم مسلم متحد ہو جائے اور اتحاد کے ساتھ پلٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائے تو آج بھی مسلموں کا یہ قیاب پلٹ سکتا ہے آج بھی ہم اور آپ عوج سنیہ کے اوپر جا کر کے بیٹھ سکتے ہیں لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ شرط اس کے لیے یہی ہے کہ یوت و پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے یوت و پتھر کی بھی تقدیر بدل اسے دل سے ترش آ جائے ایک آدمی ایک غیر مسلم کو دیکھئے کہ وہ ایک پتھر کو اس طریقے سے تراشتا ہے اور اس طریقے سے چھانتا ہے وہ بھی آگرین ایک انسان ہے کہ اسے بہترین مورتی تیار کر دیتا ہے حالانکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ نہ تو بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے الگرز اس سے میرا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ ہم اسے کاٹ چھانت کے تراش کر کے اس کو کھڑی مورتی تو وہ کھڑی مورتی ہے لیکن اس وقت کے مسلمان پڑی مورتی کے مانند ہیں ہمیں پڑی مورتی نہیں بننا ہے اور نہ ہم کو کھڑی مورتی بننا ہے بلکہ اللہ تبارک پتالہ نے اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا ہے تو ہم سب کو اشرف المخلوقات بن کر کے جینا ہے اور ہم سب کو شانہ بشانہ ہو کر کے چلنا ہے ملجل کر کے چلنا ہے متحد ہو تو پھدل سکتے ہو نظام عالم کو متحد ہو تو پدل سکتے ہو نظام عالم کو منتشر ہو تو مرو پھر شور مچاتے کیوں ہو ابھی اس کی زندہ مثال ہے ابھی آپ دیکھیں اس بیجیبی حکومت کو آج ہماری چیزیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں آج ہم سے یہ کہتا ہے اہل وطن یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں حالانکہ سب جانتا ہے کہ اس مسلمان کے اور ملک ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کا جتنا دین ہے اگر جنگ آزادی کے اندر مسلمان حصہ نہ لیتے اول میں ایک درام حصہ نہ لیتا تو یہ ملک ہندوستان کبھی کی آزاد نہیں ہوتا لیکن آج ہماری تشکر خوش کو کیوں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے کہ آج ہم سب چوکلیٹ کو اوپر بکنے والے بن گئے ہیں آج اس علاقے کے اندر آپ مظہر اٹھا کر کے دیکھئے اہو سارے لوگ ہیں اگر وہ لوگ پندال کے اندر پہنچ جائیں سب لوگ اتحاد و اتفاق پر سفوت ہیں تو یہ پندال جو خالی نظر آتا ہے یہ آپ کو خالی نظر نہیں آئے گا یہ کھچا کھٹ بھرا ہوا ہوگا الحمدلہ بہت واپر تعداد میں لوگ پہنچے ہیں لیکن اتنے ہی لوگ نہیں ہیں اگر یہاں لوگ صرف اس علاقے کے آ جائے تو لگ بہت لاکھوں لوگ یہاں پہنچ سکتے ہیں لیکن میرے بھائیوں وہ آج کل جذبہ انسان کے اندر کہاں ہیں جب سر میں ہواے تار تھی سر سبز شجر امید کا تھا جب سر سر اسیاں چلنے لگی اس پیرہ نے پڑھنا چھوڑ دیا اللہ کی راہ ابھی نے کھلی آثار و نشاہ سب قائم ہیں اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا ابھی بھی اگر ہم لوگ صراط المستقیم اس راستے کی طرف جس راستے کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین دے کر کے پھیلیا اور آقا کی یہی دعوت تھی اج بھی نصرات المستقیم چلے تم سیدھے راستے کی جانے اگر آج بھی ہم سب اس کے پروکار ہو جائے آج بھی صراط المستقیم کی پیروی کرنے والے بن جائے آج بھی اس آلیل المقلوب اور وہ راستے طریقی کے مستاق ہم سب بن جائے تو آج بھی ہم سب اس حالات کے اس ملک کے گوشے گوشے اور کتے خطے کے پر ہم سب چھا سکتے ہیں آج بھی اگر براہمی نظر پیدا ہو جائے تو آگ کر سکتی ہے اندازہ بلستہ پیدا تو آج بھی ہم اور آپ کے اندر وہی براہمی ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے وقت ازاجت نہیں دیتی ہے ورنہ میں ہر بھی کچھ تفسرہ کرتا آئیے میں بغیر کسی تاخیر و تبید کے کہ ان سے ضرور ملیے اس شہر کے ساتھ میں اس مقرر عظیم تک پہنچنے کی جسارت کروں گا کہ ان سے ضرور ملیے سلیقے کے لوگ ہیں ان سے ضرور ملیے سلیقے کے لوگ ہیں سر بھی قلم کریں گے پڑے اخترام سے جن سے میری مراد جنب حضرت مولانا نادیل صاحب ہے تھر بیٹا سپول بیہار میں حضرت والا کو آوازے اسٹیج دوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغروب علیہم والضالین تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو کائنات کا رب العالمین ہے جو زمین اور آسمان کو اکیلے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کی نظام کو اکیلے چلاتا ہے وہ رب ہے پالنے والا ہے سب کو پالنے پر آئے تو سب کو پالیں ایسا پالنے والا کہ اس کا مثل کوئی نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا مثال کوئی نہیں اس کا مثل کوئی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پالتا ہے فرما برداروں کو بھی یا نا فرمانوں کو بھی فرما برداروں کو بھی اللہ پالتا ہے نا فرمانوں کو بھی اللہ پالتا ہے سب کو روجی دیتا ہے کافر کو بھی مشرق کو بھی مسلمان کو بھی تہری کو بھی مجوسی کو بھی سب کو لیکن اللہ رب العالمین ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام تمام انعامات اور نعمتوں کا جو ہے وہ حساب لے گا مالک یوم الدین کہ سب کو جمع کرے گا ایک وسیع میدان میں اور سب سے حساب لیا جائے گا کہ ہم نے تمہارے اوپر اتنی ساری عنامات کی جو بارش کیے تم نے کھایا پیا سب کچھ کیا میرے زمین اور آسمان دھرتیاں اور آکاش کے درمیان کی جتنی ساری چیزیں تھی یہ سب تیرے فائدے کے لیے ہم نے پیدا کیا تھا لیکن بتا تم میرے پاس کیا لے کر کے آیا ہے کون اللہ هو اللہ الذي لا الہ الا هو ورحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن الازیز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القفار القهار الوحاب الرزاق الفتاہ العليم القابز الباسد الخافد الرافع المعد مجل السمیء البشير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العظیم الغفور الشخور العلي الكبير الحفیز المقید الحصیب الجلیل الكریم الرقیب المجیب الواسح الحکیم الودود مجید باعث شہید الحق الوکیل الكوی المدین الولی الحمید المحصع المبدي المحی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد العهد السمد القادر المختدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البرو الطواب المنتقم العفور روح مالک الملک جلجلال والاکرام المقصد الجام الغنی المغنی المانع اجار النافع النور الهادی البدی الباقی الوارث رسید السبور جل جلاله جالکم اللہ ربكم الحق اللہ تمام صفات کے ساتھ موجود ہے تم جدہ بھی دیکھو اللہ کی قدرت نجر آئے گی آسمان کے بلندی میں کیا ہے سورج کے فرنوں میں کیا ہے رات کے تاریخی میں کیا ہے دوت کے سفیدی میں کیا ہے چاند کے چلم لہت میں کیا ہے ستار کے جلم خلاحات میں کیا ہے خسم موج اللہ ایک اللہ بارش تو کرسایا ساپ کے موم گیا ساپ نے پیا تو جہر بنا اور سیف کے موم گیا تو موتی بنا انسان نے پیا تو زندگی ملا اور اگر خیرم نے پیا تو مشک بنا یہ کون کر رہا ہے واحد اللہ مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا سمال بھی اللہ کا زنوب بھی اللہ کا اب دیکھتے نہیں یہ موج مارتے ہوئی دریا سمندر پہار زمین کو اللہ نے بچھایا آسمان کو اللہ نے عرش بنایا کہ کس کے لیے یہ انسان کے لیے کس کے لیے یہ جمین کو اللہ نے فرس بنایا آسمان کو اللہ نے راستے چلنے کے لیے جو راستے عمارت بنانے کے لیے اور روحہ اور سونا چاندی میرا جوارات سارچ کوئلہ بجلی پانی یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے مہیا کیا پورے دنیا کا انسان مل کر کے ایک کترہ پانی نہیں بنا سکتا پورے دنیا کا مل سے اور آسمان کا اگر نظام اگر اللہ تبارک وطالعہ اس کو ڈھیل دے دیں یہ بارس کے بون سے انسان کی سر محفوظ نہیں رہ سکتا مسجد کی چھت میں محفوظ نہیں رہ سکتا یہ مدارس کے جو چھت نظر آرہے یہ جو مکانات نظر آرہے یہ کچھ نظر نہیں آئے گا پتہ یہ چلا کہ ہواوں پر اللہ کی طاقت ہے بادلوں پر اللہ کی قدرت اور بوندوں پر اللہ کی قدرت زمین پر اللہ کی قدرت ہمارے جسم میں اللہ کی قدرت ہمارے بول میں اللہ کی قدرت میرے سوچ کو اللہ رب العالمین میرے تابع کیا میرے دل کو اللہ نے میرے تابع کیا میرے سوچ کو اللہ نے میرے تابع کیا ہم اگر چاہیں اگر چاہیں بہریہ کمال جانے کے لئے تو میرے دل کے تابع میرے پہر کو کر دیا میرے دل کے تابع میرے جسم کو کر دیا میں جا سکتا ہوں خلافت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دل ایک طرف ہولڈنگ ہے نیچے کی طرف سولڈنگ ہے تاکہ ہم سیدھے ہاتھ رکھ سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا زندگی کا پہلا مقصود ہوگا اگر اللہ راضی ہوگیا تو ہمارا کام بن جائے گا اگر اللہ راضی نہ ہوا تو ہم کیا ہوں گے ہم انسان کو بنایا تم خیر امت اخرجت لن ناس تم بہترین امت ہو تم لوگوں کو بلائی کو کم کرتے ہو برائی سے منع کرتے ہو تم بہترین امت ہو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خرم رہے ہیں ایمان والو ایمان لاؤ ایسا ایمان لاؤ ایمان کمار آمن الناس کہ صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ ایمان صحابہ قیامت تک کے لئے نمونہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام اسلام کے اندر بہت ساری سہولت ہے دین اسلام کو اللہ نے مکمل کیا اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو قبول کیا جو اسلام کی علابہ کوئی اللہ کے پاس جائے گا اللہ اس کو مردود قرار دے گا دین اسلام کیسا اسلام اللہ نے دین اسلام کو مکمل کیا اب یہ نہیں کہ ہم سکھ میں نہ رہے ہم سکھ و صبح میں نہ رہے کیسا کرنا کتنا کرنا کس طرح چلنا اسلام کو اللہ نے مکمل کیا ہے چمکایا ہے اللہ توریب کو انجیل کو زبور کو کسی کے اندر دین کو مکمل کرنے کا اعلان نہیں ہوا قرآن مقدس کے اندر اللہ نے دین کو مکمل کیا دین کو مکمل کیا مسلمانوں کو خوص ہو جانا چاہئے ہمارے پاس مکمل دین ہے عدورہ دین نہیں ہے مکمل دین ہر چیز کے طریقے سادی کا طریقہ چلنے کا طریقہ کھانے کا طریقہ پہننے کا طریقہ بات کرنے کا طریقہ سب کچھ اسلام کے اندر ہے پولیس اور غوط نظام عالم جو چلانے کی طریق طریقہ ہے یہ قرآن مقدس کے اندر آپ کو سب کچھ ملے گا جتنی آپ قرآن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے اگر سمجھ رہے تو ہم عمل نہیں کر رہے اگر عمل کر رہے تو اخلاص نہیں ہے حضرت جنید بغداد رحمت لالے کا مجھے قول یاد آگیا کہا کہ دیکھو صوفی اس کو کہتے ہیں جو ایک ہاتھ میں قرآن ہو ایک ہاتھ میں عادیس ہو روڈ پر ایک مازوانہ انداز میں چلنے کا نام اپنے سینے کو نیچے جھگا کے چلنے کا نام یہ صوفی نہیں ہے بلکہ صوفی اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں حدیث ہو اس کا علم یقین تک عمل تک عمل اخلاص تک خوف تک تک مساہدے تک نہیں پہنچ جاتا تو وہ اگمی حلاق ہو جائے اس لیے اپنے آپ کو پہچانیے کہ اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے اس ایمان کی قیمت ایک پلڑے میں اگر زمین کو رکھ دیا جائے آسمان کو رکھ دیا جائے اور یہ جتنے بھی دریا پہار سمندر یہ ٹھاٹے موج مارتے دریا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اتنا ہی نہیں سونا کو بھی چاندی کو بھی روپے کو بھی سارے خزانے جو دنیا میں نجار آرہ ستھارے کو بھی چاند کو بھی سورج کو بھی سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں ایمان ایمان جو کلمہ اللہ 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 کہنے والا اس دھرتی اور آکاش کے درمیان نہیں رہے گا جب تک اللہ اللہ کہنے والا ہے تب تک اس نظام عالم کو اللہ چلاتا رہے گا جس دن نظام اس جمین دھرتی اور آکاش کے درمیان کوئی اللہ کہنے والا بھاقی نہیں رہے گا اللہ کو ایسے زمین کی ضرورت نہیں ہے ایسے آسمان کی ضرورت نہیں زمین کو ہلا دی جائے گی اذا جنجلت الارض جن جا لہا واخرجت الارض اسقال وقال الانسان ما لہا یوم اذن تحدث اخبار بان ربک اوحال یوم اذن یستر الناس اصطا لیر آمال فمی اعمل مسقال زرد امتحان ہوگا کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا اس لیے اپنے وقت کو گھنیمت سمجھئے یہ جو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے آپ بہت قیمتی ہیں فرمایا کہ اگر زندگی میں دین ہے آپ محل میں رہ رہے خدا کی قسم عزت والے ہیں اگر زندگی میں دین نہیں اور ایک آدمی کے زندگی میں دین نہیں ہے دل میں ایمان نہیں زندگی میں دین نہیں محل میں رہ رہا ہے چوہ سے زیادہ اس کے حسد نہیں اگر دل میں ایمان نہیں ہے اور زندگی میں دین نہیں ہے مال میں رہ رہا چوبے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے اگر دل میں ایمان دل میں ایمان نہیں ہے اور زندگی میں دین نہیں ہے ہوای جہاج میں اور رہا ہے کوئے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے اگر دل میں ایمان نہیں ہے زندگی میں دین نہیں ہے اور کار میں سفر کر رہا ہے خدا کے قسم کتے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے کتہ بھی جو ہے کار میں سفر کرتا ہے اور اگر زندگی میں دین نہیں ہے اور دل میں ایمان نہیں ہے اور بہترین کرسی بہترین عوضے پر بیٹھا ہوا ہے اور ملک کے اقتدار بائیس ہے چاہے وہ پالیومیٹ میں بیٹھا ہوا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے جندگی میں دین نہیں ہے بندر سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے ایمان نہیں ہے اور جندگی میں دین نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ اس کی حیثیت بندر سے زیادہ نہیں بندر بھی کرسی پر بیٹھا گیا سمجھ رہے ہیں ہماری بات اس لیے جو ہے ایمان کو سمجھنا ہے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ ہوائی جہاد میں ہوئیے اس لیے اپنے آپ کو پڑھئے اپنے آپ کو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو ملکے گلے گلزار ہوتا ہے میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر خراجی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی یا تو اللہ کا دین جندہ ہوگا یا ہماری قبرے بنے گی یا تو اللہ کا دین جندہ ہوگا یا ہماری قبرے بنے گی ہمارے رہتے ہوئے اللہ کا دین مٹ رہا ہے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیٹے ہوئے ہیں یہ کیسی بات یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا موت آ جانا ہے ایک دن مر جانا ہے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سوارا پڑا رہ گیا سب یو ہی کھاٹ سارا جگہجی لگانی کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے دھموشا نہیں ہے کی محبت سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہوں کلم تیرے ہیں اس گھر سو حوث کو چھوڑ بیاں متدیس بیدیس پھڑے مارا پسات اصل کے لوٹے ہیں رات پجا کر نکڑا کیا بدیا پیسہ بیل ستر کیا گونی پلہ سربارا کیا گہوں چاوہ کوٹ وٹر کیا آگ وہاں اردندارا سب کھاٹ پڑا رہے چھائے گا جلالات چلے گا بھن جا سب یہ چاہیے ہیں یہ جو نا مسجد میں دیکھنے کی تابوت مسجد کے تابوت کو دے گیا آپ کو چار ڈرائیور سے یہ کاری چلتے ہیں کتنے ڈرائیور چلتے ہیں مرحل صاحب کتنے ڈرائیور چاہیے 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 بینا انجم کی کاری ہے اس میں کوئی انجم نہیں ہے کوئی انجم نہیں ہے چار آنگی اس کو ڈرائیور کرے گا چار گندہ دے گا اس میں ایک دیس بار ہوانا ہے اندوستان سے تھلے گی گاری اور کپریستان پہ جا کرنا اندوستان سے تھلے گی اور کپریستان پہ جا کرنا بیچ میں کوئی انجم نہیں ہے کپریستان اب کیا ہوا اب کور میں جا کر سو گیا اب کیا ہوا عرش بھی مٹی کا عرش بھی مٹی کا سامنے مٹی دائیں مٹی بائیں مٹی چاروں طرف مٹی ہے ارے اس سے پوچھو یہ تو کہہ رہے تھے یہ جو میں نے گھر بنایا لوگ کہتا ہے یہ ہماری بیلدنگ یہ ہماری گاری یہ ہمارا مکان یہ ہماری دکان یہ ہماری زائدار یہ ہماری کرسی یہ ہماری صلاحیت ارے اب کیا ہوا اس نے تو ٹائلز لگایا اس نے تو ماروال لگایا اس نے تو اے سی لگایا اس نے تو ائر کنڈیشنز لگایا پینے کے لیے بہترین واتر کیٹمیٹ پلانٹ کا ایک پلانٹ کا انتخاب کیا خروں میں واتر پلانٹ لگایا اتنا ہی نہیں ایک بیزر لگایا پنکے لگائے سب کچھ لگائے اب کیا ہوا موت آگئی جائے قطر موت موت نے آکے پکڑا جب کوئی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی موت سے بچنا چاہے موت اسے ڈھونڈ لیتی ہے بھاگنا چاہے پکڑ لیتی ہے چھپنا چاہے ڈھونڈ لیتی ہے موت سے کیسے موت سے کوئی نہیں بس سکتا موت سے کوئی نہیں بس سکتا اب موت نے پکڑا جب موت نے پکڑا تو کیا ہوا اب چلے گئے مقاان رہ گیا دوکان رہ گیا کاروبار رہ گئے انسان کہتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم تو بڑے دادیر ہیں ہم تو یہ اب موت نے اس کو جب پکڑ لیا اب گور میں چلے گا گور میں چلے گا کہاں گئی آپ کی سانوسوکت کہاں گئی آپ کی پرسی کہاں گئی آپ کی صلاحیت اور کہاں گئی سب ساتھ کیا جا رہا ہے ساتھ آمال جا رہا ہے گفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا گفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا گفن کوئی برانٹ کا نہیں ہوتا ہے گفن کا ایک برانٹ ہے گفن کا ایک برانٹ ہے وہ ہے کیا سادھا کپڑا آپ کو سادھا کپڑا آپ کو دیا جائے سادھے کپڑے میں آپ کو بنا برانٹیر 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 کپڑا بےواکوخ آدمی برانٹ کرسکتا ہے عقل آدمی عقلمند آدمی سہولت کے سکتا ہے بےzonyم